بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ٹاک فیٹ خوش اور شکر الحمدللہ یہ صبح صبح آپ کہیں گے کہ یہ میم جنت نے کیا دکھا دیا ہائے ہائے کجنا پچھو میرے دکھ میرے گم کی کرا کہ نو دسنا تسی ہی تے میرے اپنی ہوتے توانو ہی تے دسنا ہے یقین ماں نے آج کال نا سارے جانور میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پہلے چوہا بتتمیز میری تھا ایکسنٹ توڑ گیا اور یہ بلیاں چھت پہ لڑ رہی تھی اور بچے چڑے ہوئے تھے چھت پہ وہ باگے اس کو دیکھے اور جا گملے کو لگے پھر انہوں نے گملے کو ایسے جیسے لاشٹ کانے نہیں لگاتے ایسے انہوں نے سارا گملہ جو ان سے ہے وہ گائب کیا لیکن اللہ کے فضل سے یہ نہیں اٹھا سکے اور پھر مجھے میں جب صبح اٹھی اور دیکھ کے میرا ترہ ہی نکل گیا ترہ کے ساتھ میرا بہت دل سڑا ہائے ہائے میں کیا بتاؤں کتنا کو گم مجھے اتنا گم لگا کہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی اب بس میں سوچ رہی ہوں کس کا کیا کروں بس میں تو ایسے آنکھیں کھول کے بڑیڈر بڑیڈر ان کو دیکھنے لگ گئی کیا اللہ میں نے اب اس کا کرنا کیا ہے دل تو کرتا ہے سارے ستے پہ لوکانو سب نوٹھاما کو یہ کمال کس کا ہے لیکن مجھے جہاں تا کمیرہ کسی نے بھی نہیں ماننا تو ہیر بعد میں جب میں نے پوچھا کہ یہ بتائیں یہ کس نے کیا ہے تو پھر سارے انہیں بلیوں کا نام لگا دیا اب بلیاں بول سکتی تو وہ مجھے بتاتی نہیں باجی جنت ہم نے نہیں کیا یہ آپ کے ہی بچوں کا کمال ہے بس جی دکھ ہے میرے کیسے کیسے دکھ ہیں ہائے اللہ چھوٹی سی زندگی وڈے وڈے دکھ کیا سناوں اور کیا نہ سناوں میرا تو یہ وہ لوگ جونس ہیں آپ کو آج میں سارا دکھ بڑا ہے میں آپ کو ایک سے ایک ود کے دکھ سناوں گی اور دکھاؤں گی کہ دیکھیں میرے ساتھ کیا کیا ٹراجڈی ہو رہی ہے صدقہ شدقہ میں دے رہی ہوں لیکن پھر بھی بتا نہیں کیا کس کی نظر لگ گئی ہے ماشاءاللہ نہیں نہ کہتی میں اپنے آپ کی جب میں مائنہ دیکھتی ہوں ماشاءاللہ نہیں کہتی آئندہ میں نہیں دیکھیں آئندہ ماشاءاللہ کہنا کرنا ہے تاکہ میں نظر بس سے بچوں جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہی اس بھی کو نقصان پہنچتے ہیں الحمدللہ میرے پاس اور بھی آلو ویرہ آلو ویرہ کے بہت فائدے ہیں اب میں فائدے گنوانے پھروں تو آپ کو دو چار کا پیاں بڑھ لیں تو مجھے تو ویسے دو چار کا ہی پتا ہے اس کو بالوں میں لگائیں اس کو پکا کے کھائیں اس کو جل کو فیس پہ لگائیں پھر یہ سموت ہو جاتی سکن بھی باج بھی اور پکا کے کھانے سے بھی کہتے ہیں کہ مسلز زرہ ہو جاتے سٹرانگ سوری میں سموت کہنے لگی تھی بس جی ہی ہی کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں اچھا آپ بتائیں جی عید ماشاءاللہ قریب قریب ہے تو سب کے کپڑے سلکے آگئے میرے تو وہی دکھ میری بیانوں کی دستان تو آنوں کہ کیرے کیرے میرے دکھ نے تکیری کیری میں ستو آنوں سنا ہوا تکیری کیری تو اسی سنو گے کتے کتے بہر کتے آنوں سنا ہوا وہی درزی نے وگتیں مارے میرے موں پہ کپڑے کے لے جائے تھوں سیکے دانا لے تو میں نگلہ کر رہے ہیں وہ دیکھو بندہ دو تین ہزار کا جورہ لے اور درزی کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے جون سنا بنا گئے دیں میرے جیسا بندہ نہ کیپڑی پہنت ہے نہ وہ چھوٹی شرٹ پہنت ہے میں نے ہمیشہ لانگ شرٹ پہنی ہے اور شلوار پہنی ہے تو پھر درزیوں کے ساتھ میری ہو جاتی ہے زرہ کیا کہتے ہیں لڑائی کو کیا کہتے ہیں فائٹ ہیسے ہی کہتے ہیں نان پرسہ بندہ ہوں تھوڑی تھوڑی انگریزی آتی ہیں مارمون لیتی ہوں بندہ کہ زرہ پڑا لکھا فیل کرتا ہے اپنے آپ کو ہے کہ نہیں تو بس جی یہ دیکھیں جی بس پھر اس کے بعد کیا جی سیریوں کپڑے دن رات اور اللہ کے فضل سے شلوارے بھی نہیں سی جا رہی پتہ نہیں کسی کی بدبا ہے اس مشین میں مجھے لگتا ہے میری مشین کو تویز پار گئے ہیں پہلے میں ڈیلی کے دو سوٹ سی لیتی تھی کیونکہ ہینڈ والی میری مشین ہے اور اس کی نہیں ہے موٹر نہیں لگی ہوئے لیکن آپ تو سارے دن میں ایک بھی سوٹ نہیں سٹیچ ہو رہا تو دو تین دن لگ کے میں نے چھے شلوارے سٹیچ کی ہیں تین وہاہوی کی تین اپنی اور آج کل اس میں زیادہ ڈیزائنگ ہو رہی ہے میں بہت جلدہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیزائنگ شیئر کر رہی ہوں پروزر کی انشاءاللہ جب بہت جلد جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو بس جی اس کو بنابنا کے بنابنا کے میرا وہ حال ہے وہ حال ہے کہ میری مات ماری گئی ہے یقین مانے نہ مجھے روٹی کا فکر ہے نہ مجھے پانی کا تو نہ مجھے بعد میں جب میرے کندے درد کرتے ہیں مجھے یاد آتا ہے کہ میرے مونڈے کیوں پیر کرنے ہیں سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے تو مجھے یاد آتا یہ تو میں نے مشین چلائی تھی اور کارل کو مزے کی آپ کو بات بتاؤں میں نے لڈو کو اٹھایا ہوا تھا اور اس کو میں سنبھال سنبھال کے ایک ہی بازو سے یہ نہ کرو وہ نہ کرو تو دوسرے دن میں جب اٹھی تو میرا وہ کندہ بڑا شدید درد کر رہا تھا میں نے کہا میں اسی جی کراؤں مجھے لف سائیڈ پہنا بڑی درد ہو رہی ہے مجھے باز میں یاد آیا میں نے تو لڈو کو سبالہ ہوا اس لیے مجھے کھچ پڑی ہوئی ہے یقین معنی اتنی کو متوجہ ہوئی ہے کہ بندے کو کچھ ہوشی نہیں رہتی کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ مزے کی بات کہ جو ہیوی ویڈ جن عورتوں کا اور یہاں وہ کیا کہتے ہیں جو میری طرح کھلی ڈولی شلوار پہنتے ہیں اس کے نیچے اگر آپ چھوٹی بھی میانی ڈالنا چاہے نا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں آپ ڈال سکتی ہیں اوپر جتنا مرضی آپ کپڑا کام لے جائیں تاکہ وہ ایسے اوپر سے کٹھا نہ ہو تو یہ آپ لوگوں کو میں شیئر کر دوں کہ یہ آئیڈیا ہے جو درزیوں سے سلاتے ہوں گے ان کو تو پتا ہوگا جو میری بہنگار سٹیچ کرتی ہوں گی ان کے لیے ذرا نہیں پتا تو میں نے کہا میں بتا دوں یقین مانے کہ کپڑے سی سی کے اتنا برا حال ہوا اور سارا دن کہ میں چھت پہ بیٹھی ہی تھی سارے چاول کھا لیے تو مجھے یاد آیا کہ چمچ تو میری پلیٹ میں پڑا ہوا ہے اور میں اپنی بیٹی کو کھا ذرا لوگ تو بنا دوں اور میں دال چاول کھائی جا رہی ہوں ایک آنکھ کھولی ہوئی تھی وہ ایک آنکھ کھولنے سے نظر آ رہا تھا کہ یہ دال چاول ہیں تو ایک آنکھ میں نے بند کی ہوئی تھی کہ تاکہ میری نیند نہ باگ جائے تو ابھی بھی میں جب بنا رہی ہوں یہ ایڈٹ کر رہی ہوں اور یہ میرے پاس بچے آنکھ کی واضح آپ کو آ رہی ہوں گی یہ ابھی بھی میرے کبھی ادھر تو کبھی دائیں اور کبھی بائیں کبھی اس کی میرے ساتھ لڑی سے سلوہ ہو جاتی ہے ایڈر وائز بس ہماری لڑائی رہتی ہے پتہ نہیں کون سی منت ہے مجھے مانگ نہیں پڑیں گی اور پھر یہ زیادہ سلوہ ہوگی پوری دنیا کے ساتھ اس کی سلوہ صرف نہیں اچھی لگتی تو اس کو میں نہیں اچھی لگتی دار گزر کرنا پڑتا ہے جی بس اتنا سونا بچہ ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بھی اتنی لادیاں تو اس کی بنتی بنتی ہے نہ پتہ نہیں ہے اندر اندر چھے میشے کی طرح پیار ہو چھے ہے کہ نہیں میں ایڈٹ کر رہی ہوں تو وہ سمجھتی ہے میرے ساتھ باتیں کر رہی ہے اور بس جی جانور آپ سنائیں اللہ تعالیٰ سب کو جانور ملے ہماری محلے میں تو ماشاءاللہ 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 سب نے لیا سب اتنے خوبصورت جانور لگتے ہیں سب باہر میں دس دس میٹ کے بعد جاتی ہوں تھوڑا سا گیر کھولتی ہوں کھول کھول کے سب کے جانور کو چامائیاں کر کے تو واپس آ جاتی ہوں اللہ پاک کی ذات ہم لوگوں کو بھی دے آمین سم آمین اور بوجل دے آمین جی سم آمین اور یہ آپ کا کیا مطلب ہے یہ سولہ ہو یہ تو سولہ ہو کہ پاس بیٹھیں نہیں جی یہ میرے ایک ہی عدد اکلوت واحد جو میرا موبائل ہے نا اس میں چامائیاں کر کے یہ دیکھ رہی ہے جی کارٹون آپ دیکھ سکتے ہیں اس لیے یہ عزت کے ساتھ اور بڑی بیار محبت کے ساتھ میرے پاس بیٹھیں اور میں دوسرے موبائل میں اپنے بابی کے موبائل میں ویڈیو بنا لی کہ چلو جی یہ بھی وقت آنا تھا کہ میرے ساتھ بیٹھ کے یہ دیکھتی تو چلو میں ذرا اس کو گوھر سے دیکھ سکتی سب سے زیادہ میں نے دعایاں دعاں مانگی اور سب سے زیادہ میں نے تحجدے پر پڑھ کے سجدے کر کے دعایں مانگی سب سے زیادہ لڑائی بھی اس کی میرے ساتھ ہی ہے تو یہ کہتے ہیں جی جن کے ساتھ زیادہ محبت ان کے ساتھ زیادہ لڑائی ہوتی ہے ایتھے تے وگات کیونی محبتتے تے وگات ایتھے لڑائی ہے ایتھے لڑائی بہت ہی اور جلیہ نہ محبت کٹ چلو جی کوئی گان نہیں پھر بھی شکر ہے کہتے ہیں نا محبوب کا دیدار ہی ہو جائے تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے بس یہی حساب حساب میرا کہ اتنی محبت ہے کہ میں دیکھ ہی لیتی ہو نا تو بس دل رج جاتا ہے اب میں ہاتھ سے رج کے ابھی کبھی اس کو اٹھایا بھی نہیں کیونکہ اس کی میرے ساتھ اتنی نہیں بنتی کہ دو میرے میں گودی میں ہی لے لوں اس کے ساتھ پتہ نہیں کیوں اس کو میرے ساتھ چلو بڑھی ہے دراصل اس نے کبھی سونیاں کڑیاں نہیں نہ دیکھیا ہم مجھے دیکھتے تھے وہ بس میرے حسن کو دیکھ کے نا تو بس وہ کہتے ہیں میرے نلوی سونی تو بس ایسی ہی بات ہے جی آج ہم نے کی یہ ہے جی صفائی میں نے نہیں کی میں تو کپروں میں کھپوں میں لگی ہوں یہ سارے کا سارا جیسے ہم رمضان میں کرتے ہیں ویسے ہی بکرا عید پر ساری چٹائی کارپیٹ یہ وغیرہ سارا کچھ جونس ہے اچھی طرح واش کی ہے واش کر کے ہم دوبارہ سے ڈالیں گے پھر ایسے پتہ چلتا ہے نا کام کا وہ گھتا کام کریں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ پڑھونے آ رہے ہیں یا عید ہے اگر آپ اپنے ایزی روٹین میں لگے رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا پتہ ہوگا کہ پڑھونے آ رہے ہیں کہ عید ہو رہی ہے تو یہ جی عید آ رہی ہے گڑمیوں میں اور وہ بھی اتنی گڑمیوں میں کہ بندے کو گصہ چلتا ہے میں کہتا ہی عید مبارک اسے ملے گئے میں تو دور دور سے اشارہ کر کے سب کو کہہ دینا عید مبارک جی عید مبارک پھر جی یہ شام کا ٹائم ہو گیا اور ہماری کام کر کر کہ وہ برا حال بابی کا اور میرا آج آیا جی بزار سے ہی کھانا تو یہ جی ہم کھا رہے ہیں کباب اور کباب بڑے ٹیسٹی تھے اور میرے لیے تو دو بھی کافی ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ مجھے ملے دو تھے اگر زیادہ ملتے ہیں میں کون سن کھار کرنا تھا کھا تو میں نجزارہ ہی لینے تھے اس کے ساتھ پکی تھی جی مون کی دال بڑی ٹیسٹی سی اور بزار کے جونسی ہے ببل والی جونسی ہے وہ نان تھا تو ببل والی روٹی کے ساتھ ہم کھا رہے تھے اور دو عدد کباب کو جرہ تھوڑا تھوڑا لگا لگا کے اور ساتھ دار تھی کھا کے چلے گزارہ ہی کرنا ہے تو بس جی یہ تھی میری دکھ بڑی کہانی تو دکھ بڑی داستان تو آپ بتائیں جی کون کس کس نے جانور لے لیا ہے تو ہم نے ابھی لینا ہے تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک کی ذات جونسی ہمیں جلد جلد دے تو انشاءاللہ جلد جیسے ہی ہم جانور لیں گے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے پروردگار ہمیں بھی تو فیق دے اور اللہ تعالی کی ذات جو ہم لیں جانور اللہ پاک کی ذات قبول کرے منظور کرے اور پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ قربانی کے بعد سوری قربانی کے بعد کبھی بھی گوشت کو فریجوں میں نہ رکھیں صرف اور صرف جتنا اللہ پاک کی ذات نے اللہ کا حکم کے مطابق تینی سے اس کو کرتے ہیں اور ایک ہی سابنا ہوتا ہے ایک ہی سیک کو ہی رکھیں اس قربانی کا کیا فائدہ کہ جو صرف اور صرف اپنی ذات کے کھانے کے لیے کی جائے اگر آپ قربانی کو دیکھیں تو جانور کے جسم پہ ایک ایک بال کے بدلے آپ کے گناہ جریں گے اور زندگی میں دن میں ہم سو کروڑوں پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں اس میں کبیرہ بھی ہیں سگیرہ بھی ہیں تو اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے اصول کے مطابق حکم کے مطابق جیسے اللہ کی ذات نے قربانی کا کہا ہے ویسے قربان کریں قربان کریں جانور کو ویسے ہی گریبوں کو گریبوں کا حصہ اور وہ جون سے رشتے دار ان کو وہ والا حصہ اور اپنا جو اللہ کی ذات نے دیا ہوا ہے بتایا اسی اصول کے مطابق آپ اس سے کو رکھیں کھانا تو ساری عمر ہی ہے اور جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اتنا ہی تو بس اتنی اتنی باتیں تھی میں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں آج میرا تھکاور کے ساتھ بڑا بڑا حال ہے تو بس جو میں باتیں کر سکی وہ میں نے آپ سے کی تو اید مبارک تو آپ یہ کہیں گے جی سب سے پہلے اید مبارک کہہ دی بس یہی تو میری یاری ہے کہ سب سے پہلے میں نے اید کا دماری ہے یہ میں نکال لہی تک ٹرک سے دیکھا یہ میری کوئی اپنی کریئیٹیو نہیں اور یہ وہ عدد بچی ہے جس کو چوک نہیں سکتے نہ پکڑ سکتے ہیں یہ بس آپ کو کبھی دائیں اور کبھی بھائیں نظر آئے گی کبھی آپ کو وہ چیز نکال کے لائے گی جس کا آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ یہ چیز ہم نے کام پر رکھی دی تو جیسے یہ چلنے لگ جائے گی تو پھر ہم اس کو پکڑ دی رہیں گے تو لگاتار بولنے کی وجہ سے گلہ خوشک ہو گیا اور خانسی آگئی ہے اور اب میں دینے لگی ہوں جی پانی کا آرڈر تو جیسے ہی پانی آئے گا میں پانی پی ہوں گی کھانا کھانے کے بعد یہ دستر ہم زمین پر بیٹھ کے سادے سے لوگ ہیں اور زمین پہ بیٹھ کے مل کے شام کا کھانا کھاتے ہیں صبح ناشتہ مرد ہزارات نہیں کرتے گھر سے دوپیر میں بچار بائر خجل ہوار جو ان کے ضرورت کا کام ہے وہ کرتے ہیں شام کو کٹھا کھاتے اپنا بہت کیا کھاتے کھاتے